بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شیروانی وی لاغر اور اس وقت ہر بلسپرہ تھانا کے قریب ہم موجود ہیں یہاں پہ ابی نا ایک خوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جہاں پہ ایک پولیس کانسٹریبر سامن کو گولی مار کر حلاق کر دیا گیا ہے ایک گولیاں نے کئی گولیاں ماری گئی ہیں جانتے ہیں لوگوں سے معاشرے میں بڑھتے ہوئے روز مرا کے جو ریلیشنشپ ہے لڑکیوں اور لڑکوں کا انہوں نے پاکستان تو کیا دنیا بھر میں زندگی کو عورتوں کی خاص کا لڑکیوں کی زندگی کو محال کر کے رکھ دیا ہے یہ واقعہ پہ ریلیشنشپ کی صورت میں ہی ہوا ہے اور بتانے والے کیا بتاتے ہیں یعنی شاہدہیں جانتے ہیں ان سے جی 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 وہ لے کر کے آج آپ موقع پہ تھے ہم سب سے پہلے دری تھے ہم اچھا بھاگ تھے ہوں اور بھاگ کی بھاگ دے گئے گئے نہیں ہم بھاگے تھے اس سے یہ بھاگ لیا جاں پیش کیسے آیا یہ بھاگ ہم جا رہے تھے سرک سے گزر رہے تھے ادھر وہ مارا تھا اس لڑکی کو وہ مارا تھے ہاں یہ تھپر وغیرہ تھپر وغیرہ مارا تھے تھپر مارا تھے تھپر مارے اس نے ہمیں دیکھا وہ بھاگ گیا راستے سے کوئی لیڈیز جا رہی تھے ہم نے ان کو روکا ہے ہم نے کہا ان کو اٹھاؤ موں پہ کافی چوٹے لگیئی تھے پانی شاہ نہیں پلایا ہم نے ہم نے پوچھا آپ کی کیا ہوگا وہ رو رہی تھی تو پھر ہم نے پوچھا کیا ہوگا تو ہم نے کہا وہ ساتھ کون ہے اس نے کہا وہ ادھر گیا ہم گئے ہیں تو ہم ہر ساتھ اس نے باتمیزی کی ہم آرہا تھا تھوڑا سا جگرہا ہوا پھر اس کے ساتھ میرا اور یہ میرا دوستہ ہم دونوں تھے جب وہ تھپر مارا تھا جب ہم اس کو ادھر لے کر آئے ہیں ادھر آیا تو پھر اس نے باتمیزی کی ایک ملازم بھائی آئے ہم نے ان کو روکا وہ ملازم بھائی کو دے کر وہ باگ گیا تھا ادھر سے کسی نے اس کو پکر ہے ہم بھی گئے ہیں ہم باگ کر گئے تھے اس کو پکرنے کے لئے تو تین دیر میں اس نے پسٹول نکالیا پہلے دو ہمارے تھے وہ فائر کیے ہم باگ گئے پھر ایک ملازم بھائی کی طرف کیا فائر وہ بھی گئے باشی وہ ادھر سے اٹھی لے بچائی لے وہ باگنے لگی تھی تو اس کی ٹانگ پہ پہلے فائر مارا بچاری گر گئی مشکل سے اٹھ کے بچاری ادھر گئی اس نے پہ دماغ میں چار فائر مارا اس جگہ سے مارا گیا ہے اس جگہ سے مارا گیا ہے پھر یہاں سے ایک فائر لگا ہے ادھر لگا تھا ادھر گری کی تھی پھر ادھر جاگے اس نے چار پائن فائر اور مارا جی چار فائر لگا ہے اور کیا آپ نے دیکھا ہے اینٹ اینٹ پہ وہ باگ ہماری باگ لے کر پہلے اس نے اپنی سٹارٹ کی نہیں ہوئی ہماری اتر کھڑی تھی وہ لے کر رہا ہے آپ نے اس کو چندے سے دیکھا ہے ہمارا اس کے ساتھ جگہا بھی ہوا تھا سامان کو چندے سے دیکھا ہے ہاں جی آپی کو دیکھا تھا یونیپالٹی نہیں ہاں جی سیول کا پروہ اور کیا آپ نے دیکھا ہے اور وہ باگیا وہ بھی ملازمی تھا جس نے فائر کیا وہ ملازم تھا جی وہ کہہ رہا تھا میں ملازمی ہوں اس دوران آپ کی کیا باتیں کچھ نہیں ہوئی بس اس کے ساتھ ہماری بینس ہو رہی تھی تھوڑی سی بینس ہوئی اس کے پاس پھر وہ آیا اس نے پہلے ہماری طرف فائر کی ہیں اس کو چھے ساتھ بچاری کو فائر لگے تھے دو تین گھنٹے پہلے کی نہ اس کے ساتھ ہو رہی تھی اس کے تو بعد میں سب باگ ہے جب اس نے فائر کی پہلے ہوں پہلے ہوں پہلے ہوں پہلے ہوں کیوں پہلے ہوں پہلے ہوں ختم نہیں ہوا آپ مائک نہیں روتی ہے جی میڈم چاچائی پوری دسیے مار گے چل گئے ہیں چاچائی پوری دسیے ہوں کی دسیے ڈیوارہ ڈیوارہ ڈیوار لگا پہلے ہوں چلائے گے گھر دوبارہ ہیں پہہلے ہوں پہانک دارے ہوں دوسری پہلے匠 شادی شدہ کون تھا میں شادی شدہ یہ نہیں ہمیں پتہ کہ وہ شادی شدہ تھے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہ میری بیگم ہے یہ میں نہیں پتہ کہ وہ شادی شدہ تھے یا کیا تھا کیا نہیں تھا یہ میں نہیں معلوم جو وہ لڑکا جس نے گولی ماری ہے اس نے اس نے کہا یا وہ میری یہ میں ہم آ رہے تھے در سے ہم جا رہے تھے ہم اپنے دوست کو بیاس ملنے کے لیے وہ رستے میں آیا ہم نے دیکھا کہ جگڑا ہو رہا ہے ان کا ہم دیکھنے کے لیے روک گئے اسی دوران وہ گیا چلا گیا اس نے اس کو مار کے اور ٹانگ سے ماری ہے وہ چلا گیا ہے اس کے پیچھے ہم گئے ہیں اس کو جا کے لے کے ہیں کہ جو بھی اس نے کہا پیچھے ہو جاؤ میں ملازم ہوں وہ ہے بھی ملازم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ملازم ہے ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ ملازم ہے یا کیا ہے کیا نہیں تو اس نے آیا ادھر واپسی آتے اس نے ہم پہ تین فائر کی ہیں ہم باقے سائیڈ پہ جلے گئے ہیں اس نے پھر بعد میں جا کے لڑکی کو فائر کی ہیں چھے ساتھ فائر اس نے لڑکی کو لگائے چلا گیا ادھر سے بائک وہ ہماری لے گیا میرا دوست تھا اس کی بائک تھی اپنی بائک وہ یہاں پڑی گئے سے تو وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی تھانے میں جائیں ادھر جاگے اپنے وہ ایک رپٹ کر دیں اور اپنا نمبر وغیرہ دے جائیں تاکہ آپ کی جب بھی بائک ملے گی اور کسی بھی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو جو انا کول کر لیں جی جی انہوں نے نمبر وغیرہ لے لی ہے ہمارا ٹھیک ہے موائل نمبر لے لی ہے اڈریس لے لی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کو بلائیں تو ہم نے کہا یہ ہم آزر ہیں جب بھی آپ بلائیں گا ہم آ جائیں وہ اس نے فائر کی ہے ہمارے نہیں ابھی جانا ہے یہاں پہ یہاں پہ آئے ہیں وہ ڈی ایس پی صاحب آئے تھے ایس پی صاحب آئے تھے ایس ایچو تین چار ایس ایچو آئے ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ کافی نفری آئی ہیں ان کی پلیس کی نفری کافی زیادہ تھی انہوں نے آگے کاروائی کی ہے سارا ڈیٹیل نکلوا آئی ہے ٹیمرے کی سیسی ٹیوی پھوٹیز بھی نکلوا لیا انہوں نے اور آگے کی کاروائی انہوں نے کہا یہ ہم کرتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ادھر آجائے ٹھانے میں اس کے ساتھ ہماری کوئی بات لیڈیس کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہم آگے کھڑے ہوئے ہیں اس ساتھ ہی ہم نے وہ لڑکے کے پیچھے چلے گئے ہیں کہ جو مار کے گیا اس کو لے کے آتے ہیں اس کو واپس لے کے آئے ہیں اتنے میں آتے ہیں وہ اس نے فائر کرنے شروع کر دی ریلیشنشپ کا تھا وہ دو لڑکے تھے اور ایک لڑکے ہی لڑکا جو دوسرا تھا وہ بھی اس کے ساتھ تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ جب اس نے اپنا پسٹل نکالا ہے نا وہ لڑکا اس کے پاس تھا اس نے اس کو کوچھ نہیں کہا اس نے فائر ہماری طرف کی ہیں اس لڑکے کو کوچھ نہیں کہا وہ لڑکا بعد میں بھا گیا ہے میرے خواہد ہے یہ تو مہمہ وہ جانتے ہیں ہمیں تو جتنا پتا جلا ہم نے آپ کو بتا دیا انشاءاللہ کوئی اور بات کرنا چاہے گا یہاں پہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے مہرکات اور اس کی کڑیاں کچھ اور ملیں گی اور جب اس پہ تفشیش ہوگی تو یہ بہت زیادہ مختلف ہوگی جو کہنے اور سننے میں آ رہا ہے ایسا نہیں لگ رہا مختلف شواہد کٹھے کریں گے یہاں پہ بھی یہ وہ جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے یہاں سے وہ بھاگتی ہوئی اپنی جان بچانے کے لیے اس طرف کو گئی جس وقت اس وقت پولیس اہلکار موجود ہیں اور کچھ اس پہ اس کیس پہ کچھ ورکنگ ہو رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا نکلتا ہے بزرگ بھی یہاں پہ موجود ہیں اگر کوئی بات کرنا چاہے گا تو کیا وجہ ہے یہاں پہ لوگ موجود تو ہیں لیکن بات کرنا نہیں چاہ رہے کسی سے ڈر رہے ہیں اس وقت بزرگ لوگ یہاں پہ بہت سارے موجود ہیں لیکن بات کرنے سے کترا رہے ہیں ایسے ہی ان کے زبان سل گئی ہیں یا یہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہمیں کہیں اس کاروے کے حصہ نہ ملان لیا جائے پولیس ہمیں اس کیس میں ملوث نہ کر دیجئے یہ کتنا بزرگ ہے ستر اسی سال کا بڑا شخص ہے لیکن بات کرنے سے کترا رہا ہے ایسے ہے جیسے سچ بولنا تو گواہی دینا تو ہم نے قسم کھا لے کہ ہم گواہی نہیں دیں گے سچ ہم کبھی نہیں بولیں گے اور کبھی بھی ہم کسی کے